السلام علیکم and welcome to my youtube channel سب خیئے سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج میں اللہ سے شیئر کرنے والی ہوں مٹن بالٹی گوش بنانے کی ریسپی یہ ریسپی بہت ایزی ہے اور بہت زیادہ مزدار بندی کچھ ڈیفرنٹ کھانے کا دل ہو تو آپ یہ بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے وہ میں نے دیا تا ون کپ جتنا آئل ون کپ آئل میں اب جو ہے ہم سارے گرم مسائلہ ایٹ کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے میں نے کالی مرچے ایٹ کی تھی لونگ ایٹ کی تھی یہاں پہ بڑی الائچی ایٹ کی تھی اتار چینی سٹک ایٹ کی تھی اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ چھوٹی الائچی بھی ایٹ کر دی تھی ون ٹی سپونس میں جو ہے وہ میں نے زیرا ایٹ کیا تھا اس کے بعد ان سب چیزوں کو اچھے سے دو منٹلے سے فرائر کرنا ہے اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے پیاز پیاز جو ہے یہاں پہ میں نے وہ دو عدد لی تھی میڈیم سیس کی پیاز تھی اس کو جو ہے وہ میں نے سلائس کر لیا تب سلائس کی ہوئی پیاز کو جو ہے وہ ہم آئل میں اس طرح سے ایٹ کریں گے اس کے بعد پہ جو ہے اس کو ہمیں گولڈن فرائر کرنا ہے جلانا نہیں ہے نہ بہت کم گولڈن کرنا ہے بالکل اس طرح سے جب اس کی شکل نکل کر آجئے گی تو پیاز فرائر ہو چکی ہے اب جو ہے ہم اس میں اٹھ کریں گے مٹن مٹن یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ہاف کی جی ہڈیوں والا گوش لیا تھا آپ چاہیں تو کوئنٹیٹی اپنے حساب سے بھی ایجسٹ کر سکتے ہیں گوش اٹھ کرنے کے بعد اب جو ہے ہم اس کی بنائی کرنی ہے اچھا ہے گوش کو جو ہے ہم اس میں چار سے پانچ میں اٹھ لے جو ہے وہ فرائے کرنے جب تک کہ گوش کا کلر چینج نہ ہو جائے ہم اس کو اچھے سے بنائی کرنی ہے گوش کا کلر جب چینج ہو جائے گا اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ایڈر کلیسن کا پیسٹ یہاں پہ جو ہے وہ میں اٹھ کروں گی جو ون ٹیبل سپون جتنا ایڈر کلیسن کا پیسٹ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گوش کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا تو اس کی بنائی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو گئی تھی اب یہاں پہ جو ہے وہ ون ٹیبل سپون اس میں ایڈر کلیسن کا پیسٹ اٹھ کر دیا اس کے بعد دوبارہ سے اس کی بنائے کرنی ہے اچھے سے بنائے کرنی ہے تاکہ جو مٹن کی سمیل ہے وہ سب جو ہے وہ ختم ہو جاؤ گا اس کی بنائے اچھی نہیں کریں گے تو بالکل بھی ٹیزڈ اچھا نہیں آئے گا تو یہ ایک ٹپ ہے کہ آپ نے اس کی بہت اچھے سے بنائے کرنی ہے اب اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے ون ٹیبل سپون بھائر کر جو ہے وہ گرین چلی پیسٹ کے یہاں پہ میں نے اٹھ کر دیا تو اس کے بعد دوبارہ سے اس کی بنائے کروں گے اچھا جائے گرین چلی پیسٹ اور ادرک لسن میں جو ہے گوش کی بھنائی کریں گے ہائے فلمب اس کی بھنائی کرنی ہے اس کے بعد اس میں میں نے اٹھے ہیں تین ادرک رفتی چوپ کیے ہوئے ٹیماتر اس کے بعد سائے سپائسے اٹھ کرتے ہیں اس وقت اپنی ٹیسٹ کے اقارڈنگلی اٹھ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں کٹی لال مرچے اٹھ کریں گے ون ٹی سپون اس میں بھنا کٹا زیرہ دھنیا اٹھ کریں گے ون ٹی سپون اس میں ہم ہلتی پاورڈر اٹھ کریں گے اور ون ٹی سپون اس میں ہم کشمیری لال مرچے اٹھ کریں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں جو ہے وہ ہم گرم مسالہ پاورڈر اٹھ کریں گے کشمیری لال مرچے جو ہیں وہ اس کا کلر چینج کریں گے تو اس لئے وہ اٹھ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد سارے سپائسے اٹھ کرنے کے بعد اب ان سب چیزوں کو اچھے سے بھنائی کرنی ہے تاکہ مسالے کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے جو ہے اب ہمارے نیکس سٹیپ میں ہمیں اس کی تقریبا تقریبا 5 سے 7 منٹ لے اچھے سے ہائے فلیم پہ جو ہے وہ بھنائے کرنی ہے جب بھنائے کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ میں نے جو ہے تقریبا دو کپ پانی بھر کر ایٹ کر دیا تھا آپ جو ہیں جتنا بھی مٹن ہے اس کوئنٹیٹیز کے حساب سے پانی ایٹ کریں گے کیونکہ مٹن جو ہے وہ جلدی گل جاتا ہے اگر آپ پریشیر کو کر میں بنا رہے ہیں تو آپ اس حساب سے اس کی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے میں نے جو ہے وہ ڈائریک چولے پہ چڑھایا اس لئے میں نے تقریبا دو کپ بھر کر جو ہے وہ اس میں پانی اٹ کر دیا تھا اس کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا جب تک کہ جو ہے وہ گوش گل نہ جائے اب جو ہے کافی دیر گزر گئی تھی اور یہاں پہ مٹن جو ہے وہ بلکل ٹینڈر ہو گیا تھا میں نے بیچ میں بلکل بھی نہیں چیک کیا تھا اس کے بعد میں نے ایک ہی بارے جب اس کے بعد فلیم کو سلو کر کے یہاں پہ 3 ٹیبل سپون جتنا ہم دہی اٹ کریں گے جب بھی ہم کوئی بھی وائٹ چیز جو ہے وہ کھانے میں اٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ فلیم کو سلو کرنا ہے اس کے بعد اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کی بھی بھنائی اتنی ہی کرنی ہے جب تک کہ اوائل اس میں جو ہے وہ سیپریٹ نہ ہو جائے جب اس لگے آپ کو کیا اوائل سیپریٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ بھی اس کو ہمیں جو ہے وہ ڈرائے ڈرائے نہیں بنانا بلکل نورمل کنسسٹنسی رکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ 3 سے 4 ادرچ جو ہے وہ موٹی والی ہری مرچے اٹ کر دیں گے تاکہ گارنش کر دیں گے اس میں خوبصورتی آئے اگر آپ چاہیں تو اس میں جو ہے وہ ہری مرچوں کو کٹ کے بھی اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سپائس لور ہیں تو اسے بعد اس میں جو ہے وہ ادرک داریں گے جولین گارنش کر دیں جتنی چاہیں آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں فریش جو ہے وہ ہر ادھنیا میں نے اٹ کیا ہے جتنا چاہے یہ بھی اٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد گرمہ گرم یہ بالٹی کچھ بن کا تیار ہے اس کو آپ روٹی کے ساتھ سرف کریں بہت زیادہ مزدار یہ کھانا بن کر تیار ہوتا ہے تو آپ نے بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا کومن سیکشن میں فیڈبیک دینا مد بھڑے گا تب تک کے لیمیتیو اپنی اگری ویڈیو میں اللہ حافظ